اسلام علیکم یوٹیوب ویورز کیسے ہیں آپ سب ویورز آج ہم تیار کریں گے ڈبر روٹی کے پکوڑے ڈبر روٹی کے پکوڑے ایک نہائی تھی آسان اور مزیدار سی رسپی ہے جو آپ شام کی چائے کے لیے جو ایک سنیکس کے طور پر اسے یوز کر سکتے ہیں ڈبر روٹی کے پکوڑوں کے لیے ہمیں کچھ خاص انگریڈینٹس نہیں بس یہ ہے کہ اس میں سورا اور سبس سفید اور اس قسم کی چیزیں نظر آنے چاہیے جو کہ خوبصورتی کے لیے اچھی لگیں آپ گھر میں موجود لیفٹ آور چیزوں سے سبسیوں سے جو ہے نا اس کو گارنشنگ کر سکتے ہیں وہ سارا کچھ اس میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک قدد ہم اونین لے لیں اور اس کے علاوہ ایک ٹیماتر لے لیں اسے بھی آپ چوٹ کر لیں چوٹ کر لیں یا اسے چکور ٹکڑوں میں چھوٹا چھوٹا کٹ لیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے پاس چکن کا ایک پیس ہے تو اسے بھی چھوٹا چھوٹا ریشے کی صورت میں کر لیں اگر ریشہ نہیں کر سکتے تو بشک کسی تیز وریل چھوٹی سے جو ہے نا آپ اسے ذرا اچھے سے چھوٹا چھوٹا کٹ لیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں اسی طرح ایک آپ چھوٹا سا ایک آلو لے لیں اسے بھی آپ چکور ٹکڑوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جیسے کہ ہم پیاز کو چوبٹ کرتے ہیں اسی طرح کر لیں اس کے ساتھ ہی ہم ایک کیپسکم لے لیں گے ایک عدد چھوٹی سی ہو بے شک یہ جس اس لیے کہ اس میں آپ کو ایک سرخ رنگ بھی نظر آئے گا سفید بھی آئے گا اور تھوڑا سا سبز کلر بھی آپ کو ایک ٹچ ہو جائے گا اس میں ساتھ ہی آپ ہری مرچ ایک عدد ڈال لیں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تیز والا تو آپ اوڈ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا سبز دنیاں ڈال لیں اسی طرح ان کو مکس کر لیں اچھے سے جانا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے سوکھے دنیاں کو اگر آپ ہاتھوں سے تھوڑا سا کرش کر لیں تو وہ ذرا زائکہ ٹیسٹ میں زیادہ اچھا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ ڈالیں سرخ مرچ اور اس کے بعد نمک اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں نمک میں تو اس کی ساپ سے ڈالیں ساتھ ہی تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں اس کے ساتھ ہی آپ جانا ایک چمچ تھوڑا سا قصوری میں تھی اس کو بھی اگر آپ ہاتھ سے مسل لیں تو زیادہ اچھا رہے گا ایک اچھا ٹیسٹ جانا اس کی خوشبو ذرا اچھی آ جاتی ہے اس سے تو ان سائی چیزوں کو آپ ایک بار پھر سے مکس کر لیں تاکہ اس میں ذائکہ چلا جائے نمک مرچ کا اگر آپ حلدی شامل کریں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اس کے ساتھ یہ آپ جانا تھوڑا سا اس میں ڈال دیں ایک یا دو چمچ بیسن کے تاکہ جانا تھوڑی سی پکڑ ہو جائے ڈبل روٹی کے اوپر یہ ٹک سکیں جانا جب ہم اس کو ڈبل روٹی کے اوپر رکھیں گے تو ڈبل روٹی جانا اس کی وجہ سے یہ ڈبل روٹی کے اوپر سے گریں گے نہیں چپک جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ اچھے سے جانا صرف اس کے لئے بہت زیادہ آپ نے اس میں جانا بیسن نہیں ڈالنا تو تھوڑا سا بیسن ڈالیں گے ایک یا دو چمچ تاکہ یہ اس ساتھ تک ہو جیسے ہم ویسے پکڑا بنانے کے لئے اس میں ڈالتے ہیں اس میں تو تب زیادہ ڈالنا پڑتا ہے اس میں آپ تھوڑا سا ڈالیں گھر میں موجود اگر آپ ایک دو ڈبل روٹی کے پیسز ہیں تو وہ بہتر ہیں اگر چھوٹی ہے کٹے ہوئے ہیں تو ابھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر ثابت پوری ہے تو وہ تو زیادہ بہتر ہے اس کے ایک چھوٹ ٹکڑے آپ جانا کٹ کے تو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس میں اس کو آپ جانا دوسری سائز میں بھی کٹ سکتے ہیں جیسا آپ سائز جس قسم کا بھی آپ پسند کریں ساتھ ہی ایک جانا باول میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں تھوڑا سا لیں گے بیسن اور ہلکا سا نمک ڈال لیں گے نمک ڈالنے کے بعد ہم جانا ایک ڈبا روٹی کا پیس اٹھائیں گے اور اس میں جانا ہم ڈپ کر لیں گے ڈبا روٹی کو ڈپ کیا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اوپر جانا تھوڑا سا جو ہم نے ابھی سبزیوں کا مکسر جب بنایا ہے وہ مکسر ہم اس کے اوپر رکھ لیں گے ڈبا روٹی کے اوپر جانا بیسن لگانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ویسے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اگر بیسن نہ لگائیں بیسن کا جانا ہوگا کہ جانا ڈبا روٹی گھی زیادہ اس میں یوز نہیں ہوگا اس طرح اگر بیسن لگا ہوگا تو گھی زیرا کم یوز ہوگا ایسے جانا ڈبا روٹی گھی بہت زیادہ جانا اس میں اوبزورف کر لیتی ہے تھوڑا سا آپ جانے ایک بار ان کو پلٹ لیں تاکہ نیچے سے بھی جانا اندر سے اچھے سے پک جائیں اوپر سے بھی پک جائیں ویسے تو یہ اوپر سے گریں گے نہیں آپ اس کی فکر نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو پلٹا تو شاید اگر آپ کے پاس گھی زیادہ ہے تو یہ ویسے ہی اوپر سے پک جائیں گے جو گھی کم ہے گھی اوائل آپ کچھ بھی یوز کر سکیں اس کے لیے اسے جانا تلنے کے لیے تو بس دو سے تین منٹ کے لیے بعد جانا ڈبا روٹی کے پکوڑے تیار ہیں نہائیت ہی لزیز اور مزیدار اسے آپ جانا پلٹ میں ڈالیں اور کیچپ کے ساتھ سرب کریں مہمانوں کے لیے یا گھر میں آپ جانا اپنے لیے ایک بہترین جانا ہیلڈی سنیکس کے طور پر عام طور پر جانا چٹوٹی چیزیں بچے پسند کرتے ہیں آپ انہیں کھا سکتے ہیں نہائیت ہی مزیدار ڈبا روٹی کے پکوڑے